ماشادلہ اللہ ماشادلہ اللہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے حضرات پچھا نہیں لگ رہا ہے ماشادلہ اب ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ اب ایک خیر سنا دوں کتنے حضرات بیمار ہیں کتنے حضرات بیمار ہیں نبی کے عشق میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے کہہ دیجئے نبی کے عشق میں بیمار نہیں ہم لوگ ہے نا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ مسلمانوں آپ ٹینچن میں کیوں ہیں آپ اڈانی کو دیکھ رہے ہیں آپ امبانی کو دیکھ رہے ہیں آپ ٹاٹا کو دیکھ رہے ہیں آپ برلے کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے قسم سے رحمتی عالم ملا ہے مسلمانوں تمہیں کیا کم ملا ہے قسم سے محمد عالم دلائے اور ملا ہے قلد میں تصنیموں پوسر زمین پہ کشمیں زمزم ملا ہے ملا ہے قلد میں تصنیموں پوسر زمین پہ کشمیں زمزم ملا ہے کہ وہ عرص جو اطلاع تھا یار اچھا ہو گیا اب دیکھ رہا ہوں بہار والوں کی سرس شیر جنہے ہیں میں سناتا کہ کشن گنج والے بڑے اچھے انداز میں دادو تحسین سے نواز کریں یہ شیر جب میں یوپی میں پڑھا تھا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا دیکھ رہا ہوں کہ کشن گنج والے کس طرح سے سن رہے ہیں آپ میں سیمان چل جناب عبرانیش صاحب کشن گنج میں ماشاء اللہ موجود ہیں شیر سمان کرے کہ وہ پرس جو لا توابہ یار اچھا ہو گیا آپ زمزم پی پہ ہی بیمار اچھا ہو گیا وہ پرس جو لا دو تھا یار اچھا ہو گیا آپ زمزم پی پہ ہی بیمار اچھا ہو گیا اور آلیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے تربیوں کے اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا آلیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے تربیوں کے اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا آپ لوگوں کا اچھا لگ رہا ہے جی دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار کرس کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں قسم خدا کی آپ کے سماعتیں بہت بیدار ہیں اتنے اچھے انداز میں سن رہے ہیں دل کر رہے ہیں کہ ہر پرگرام میں آپ لوگوں کو بھارے پہ لے کے چلو لیکن بہت دور ہے میں سیتا مری کے رہنے والا آپ کہاں کشن گنج بہادر گنج کے رہنے والے بہادر لوگ ہیں ماشاء اللہ آئیے توسٹوں اب پڑے ہی عدب کے ساتھ جس کی تقریب جس کا چرچہ جس کا شہرہ جس کی گفتگو عام و خاص کے قمان میں ہوتی ہے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ جناب حضرت مولانا رضوان صاحب مدد ذلہ العالی سے محتمانہ ترخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا بائیک پڑھائیں اور اپنے خطابیں نایاب سے ہم تمام سامعین کو محضوظ فرمائیں اس شیر کے ساتھ حضرت مولانا کا استقبال کے گلے میں عشقِ نسانت کا طوق رکھتا ہے خدمتِ دیرے نسانت کا ذوق رکھتا ہے اور ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے یہ تھے جناب حضرت مولانا رضوان صاحب القاسمی دامت برکاتہ ملالیا بہتی خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچ رہے تھے مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا طریقہ بدلے گا رسم و رواج بدلے گا اسی طرح کا ہو اگر خطاب جلسوں میں نو جوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا کتنے حضرات جو نبی سے محبت کرتے ہیں محبت کتنے حضرات نبی سے کرتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بتائیے تو اگر نبی سے سچی عشق ہے تو جتنے حضرات جو نبی سے محبت کرتے وہی کھڑے ہوں گے جو اپنی ساس سے محبت کرتے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنے ساس سے محبت کرنے والے ہیں کتنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں دیکھتے رہے ہیں کون لوگ ساس سے محبت کر رہے ہیں دیکھئے کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں جتنے حضرات نبی سے محبت کرتے ہیں کھڑے ہو جائے ایک ایک خدم پڑھ کے آگے آئیے ہیں تو دھیرے دھیرے جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ زندہ بات یقیناً جو ہے میں جو ہے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں ایک بار میں آپ لوگ بات سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ نے وہ صلاحیہ کی ہے وہ طاقت دی آپ کی دل و دماغ کے اندر بات سمجھنے کی صلاحیت الحمدللہ آپ کے اندر ہیں لیکن آئیت شیئر پڑھ کر سیدھے سیدھے جناب تابش ریحان صاحب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اسٹیج پر 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 ایک بہتبر عالم دین خطیب العصر جناب حضر مولانا ارشاد وقاوی صاحب دامتمر کا دہم العالیہ جو سہاراں پور یوپی کے سرزمی سے آئے تشریف لائے ہیں حضرت کا بہترین خطاب انشاءاللہ سماد کرنی ہے لیکن کہ آپ لوگ اچھے انداز میں پہلے بیدار ہو جائیں اس کے لئے انشاءاللہ حضرت کو آپ کے حوالے آپ کے روپ روپ کروں گا کہ دریہ کو خطب زوم تھا دھاڑے پہ آگیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آگیا مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آگیا کہ جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ جن کو شیر سمجھ میں آ جائے وہ کہہ دیں گے سبحان اللہ جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ خدا کا ذکر کرو بے مثال ہو جاؤ جواب نہ ملے ایسا کیا دکھے دے گا یہ خود سوال ہی ہے درے نبی پہ چلو مالا مال ہو جاؤ اور زمانہ چھو نہیں سکتا تمہیں کبھی ہرگز زمانہ چھو نہیں سکتا تمہیں کبھی ہرگز مگر یہ شرط ہے پہلے بلال ہو جاؤ زمانہ چھو نہیں یا مشاعریں کو مسکراہت کی بنیاد پر کامیاب کیے ہوئے نظر آتے ہیں میں بڑے ہی عدد کے ساتھ اپنے بڑے بھائی جنابِ تابیش ریحان معنات بھنجن سے معتوانہ ترخواست کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور نہ بھی اشیار سے ہم سامائن کو نوازیں اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کہ ہم سنانے چلے ہیں ناتِ رسول ہم سنانے چلے ہیں ناتِ رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے اور گھر پہنچ کر بھی نہ ملے آخری ہے علاج مر جائے